بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب پر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی آج ہم بنانے جا رہے ہیں گھر اور مونگفلی کی چکی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے گھر تو گھر میں نے لیا ایک پیاری اور اس کو میں نے پیسیز میں توڑ لیا تھا اب ہم اسے پین میں ڈالیں گے اور اس میں 3 ٹیبر سپون کے قریب میں پانی اٹ کروں گی تو گھر میں 3 ٹیبر سپون میں پانی اٹ کر رہی ہوں پانی اس لئے ڈالیں گے اگر خالی ہم گھر کو ملٹ کریں گے تو گھر کالا ہو جائے گا اور کروا ہو جائے گا اس لئے پانی ڈال کر اس کو ملٹ کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا شیرہ بنیں اور اس کی چاشنی تیار ہو بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے کی تیار ہو جاتی ہے گھر میں بزار سے خریدیں گے تو بہت مہنگی ملتی ہے اور بہت ہی کم پیسوں میں گھر میں بزار جیسی گچک تیار ہو جاتی ہے گچک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور مونگ پھلی کی چکی بھی کہہ سکتے ہیں ہر جگہ مختلف نام لیا جاتا ہے اس کا تو گھر ہمارا ملٹ ہو رہا ہے اس کو لوڑ ٹو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ہائی فلیم پر بلکل نہیں پکھانا اگر ہائی فلیم پر پکائیں گے تو یہ ایک دم پک کر اور کالا ہو جائے گا اور پھر کروا ہو جائے گا گھر کو پکتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ملٹ ہو گیا ہے ابھی مزید اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر پکائیں گے پھر ہم اس کو چیک کریں گے دو سے تین منٹ اس کو پکائیں گے اور پھر اس کو ہم چیک کریں گے پر ابھی یہ تیار نہیں ہوا ہوگا پھر بھی ہم ایک بار آپ کو چیک کر کر دکھائیں گے کہ یہ کیسا ہوا ہے تو دو سے تین منٹ ہو گئے اب ہم اس کو چیک کر کر بتاتے ہیں کہ یہ کتنا پک چکا ہے اور کتنا بھی پکنا باقی رہ گیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ پکا نہیں یہ سارے میں پھیل گیا ہے اس کا مضلب ہے ابھی اس کو اور پکائیں گے ہم اب ہم اس میں ون ٹیبر سپون گھی آٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے آپ چاہے تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور ای بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کی فلیم لو کر کے ہم اس کو پکنے دیتے ہیں تو اتنی دیر میں ہم کٹنگ بورڈ پر گھی سے گریس کر لیتے ہیں اور پورے میں گریس کرنا ہے تاکہ ہم اس پر اچھی سے چکی جمع سکیں تو اگر آپ چاہیں تو کسی اور برطن میں بھی جمع سکتے ہیں یا بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں اس پر بھی جمع سکتے ہیں پر گھی ضرور رہ گانا اگر گھی نہیں لگائیں گے تو یہ پھر اترنے میں بہت مشکل ہو جائے گی تو ہم نے اس کو گریس کر لیا ہے اب ہم پین کی طرف چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ جمع ہے کہ نہیں تو ہم نے دو سے تین ڈروپ لیا ہے اس میں ایڈ کیے ہیں اور پھر اس کو چیک کریں گے تو ابھی یہ تھوڑا سوفٹ ہے ابھی صحیح تیار نہیں ہوا ہے تو تھوڑی در اور پکائیں گے تو ابھی اس سے ایک دفعہ اور چیک کریں گے پکا کر تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دو سے تین ڈروپ ڈال دیئے میں نے اور دو تین سیکنڈ بعد اس کو ہم چیک کریں گے تھنڈا کر کر تو جب تک ہم یہ فرائی پین کو نیچے اتار دیتے ہیں اور دیکھیں یہ پرفیکٹ ہے تو اب ہم تیزی سے اس میں منخلی اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہاں پر جمینا کٹنگ بورڈ پر تیزی سے ڈالنا ہے اس کو اگر اس میں ہی ہم دیر لگائیں گے تو یہ اسی میں جم جائے گا تو اس لئے اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے اور کٹنگ بورڈ پر پھیلا دینا ہے اور رولنگ پن پر گھی لگا کر اس کو بھی گریس کر لینا ہے اور اس سے اس کو بالکل سیٹ کرنا ہے جتنا پتلا رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اگر موٹا رکھنا ہے تو موٹا رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے تو پتلا رکھیں تو ہم اسے رولنگ پن سے پھیلا لیں گے رولنگ پن سے پھیلا کر اور اس کو تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے کٹنگ کرنی ہے اس کی تو اس کو ہم کیوبز کی شکل میں کٹ لیں گے تیزی سے تاکہ یہ تھنڈا نہ ہو اور پھر ہلکا ہی سا گرم ہوگا تب ہی ہم نے اسے اتار لینا ہے پتلا یہ چھپک گیا تو پھر اترے گا نہیں تو ابھی یہ بلکل ہلکا سا گرم ہے اور ہم اس کو ایسے ہی اتار کر اور سیٹ کریں گے اور سارے اسی طرح اتار کر تھنڈا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو سارے پیسز ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کو اتار لیا ہے اور ایک میں پیس میں توڑ کر دکھا رہی ہوں دیکھیں اتنا خستہ بنائے کہ ایک دم ٹوٹ رہے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ